اور چینیورٹ فیسکو آفس میں سیفٹی ڈے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور سیمینار سے ایس پی ایسیاز گھومن ایکسین نمان فرزن سمیت شیئرمن ہائیڈرو یونین احمد علی زیاخ خیطاب کر رہے ہیں اپنے حصے کا کام مکمل کر رہا تو میرا نہیں خیال کہ کسی ایلم کو مجبوراں پول پر چندنے کی ضرورتی پیش آئے اب اس میں یہ بڑی اخلاقی طور پر میں آپ کو بات بتا رہو گی یہ باعث شرم بات ہے کہ ایک آفس میں اگر دس لائنمن ہیں دس کے دس اگر کام کریں گے کم زیادہ ہونا علاقہ بات ہے دس کے دس اگر کام کریں گے اپنے حصے کا تو وہ ورگ برڈن ساپے برابر شیئر ہو جائے گا اگر دس میں سے پانچ لیں کام کرنا ہے پانچ لیں کام نہ کرنا یہ قسم کھائی ہوئی ہے تو لا محالہ جو پانچ کام کرنے والے ہیں ان پر کام کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ کہنا کی بھی گلتی ہو جاتی ہے یقین جانے اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں ایک ورکر آدمی کا چلے جانا محکمے کے لیے نا قابل تلافی نقصان ہے اس کے گھار والوں کے لیے بچوں کے لیے رشداروں کے لیے تو ہے ہی ہمارا محکمہ ایک ایل ایل ایم سے لے کے لائنمنٹ تیار کرنے میں کتنا ٹائم کتنی ٹریننگیں کتنا وقت لگتا ہے پھر جا کے ہمارا ایک لائنمنٹ تیار ہوتا ہے اب ایک ورکر آدمی کو ہم کھو دیں صرف اس وجہ سے کہ جناب اس کو کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کے وہ لوگ جو جو کی ڈیوٹی ہے وہ کام کرنا وہ کام نہیں کر رہے تو میرا کہہ رہا ہے یہ باعث شرم بات ہے ہم سب کے لیے محفوظ جہید کے جنازے پہ تمام جتنا بھی سٹاف آپ لوگ کی اور آپ کے ساتھ جتنا بھی سٹاف ہر شخص شدید غم کے عالم میں تھا روتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ سب لوگوں کو لیکن اصل چیز ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کی موت پر رو رہے ہیں ہم اس کی آئندہ جمع کم از کم جو ہمارے دوست ہیں باقی بھائی ہیں یہ لیبر سٹاف ہیں ان کی زندگی کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں ہم نے اپنی روش کو بدلا کے نہیں بدلا کہ اب بھی وہی حالات ہیں کہ جناب کو چار لائنمن کام کر رہے ہیں چھے جو مسور ہیں اگر ایسے نظام چلتا رہے گا تو پھر ہمارے ایرنم بھی نقصان اٹھاتے رہیں گے ہمارے لائنمن ورکنگ جو سٹاف ہے وہ بھی کہنا کہ نقصان اٹھائے گا میں نے پچھلے جنہوں ایسی صاحب تشریف لائے تھے سر آپ کی انسٹرکشن کے مطابق ان کے آرڈر میں نے خود امنڈ کیے گی اور میں نے اس میں کوشش کی ہے جس تمام آپ لوگ سن رہے ہیں اس بات کو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے جو ورکنگ سٹاف ہے لائنمن کوئی لائنمن جو ہے وہ آفس میں نہ بیٹھا رہ جائے اگر وہ بیٹھے گا اگر وہ کنیکشن پہ ہے اگر وہ ریکوبری پہ ہے کیونکہ آپ وہاں پہ بھی ضرورت ہے تو وہ اپنی جو جس نے اسے ریس کروانی ہے اس دن وہ پورا ریسپونسیبل ہوگا اس کا وہ اپنی میٹرنس بھی کرائے گا اپنی قبلینس بھی کرائے گا اس کو ہیلپ کرنے کے لئے ہم کسی فیٹر والے لڑکے کو نہیں بلائیں گے ہر لائنمن اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا اگر کرے گا تو کام کرے گا اثر وائز دو ہی آپشن ہے کہ یا تو وہ اپنا دینجرن ہاؤس چھوڑ دے لینا اور بطور ایل ام کام کرے کام بھی کرنا دیں کیونکہ جب تک ہم اس جس کو مینیج نہیں کریں گے اس وقت تک معاملہ صحیح نہیں ہوں گے میں نے کوشش کی یہ ہے کہ آپ کے دفتر میں ہر بندہ اپنی ڈیوٹی پہ آ جائے جب لائنمن اپنی ڈیوٹی کریں گے تو ہمیں کسی ایل ام کو خمپے پر چھانے کی ضرورتی بیشنی آئے گی اس میں یہ ڈیوٹیز ہیں اس کے علاوہ بھی ایک چیز میں ہرٹ کے سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس میں سمجھیں یہ لیبر سراف سے میں کہا رہا ہوں تمام لائنمن میری بات سن رہے کہ آپ سمجھیں کہ ابھی بھی اس میں کمی بیشی ہے یا اس میں کچھ امنٹ کرنا چاہیے یہ ہم پر ورک برڈن زیادہ ہے مجھے کام زیادہ کرنا پڑ رہا ہے باقیوں کی نسبت تو ایسیو صاحب موجود تھا میرا آفیس آپ کے سامنے ہے کھلے ہیں اترازہ آپ کے لیے آپ مجھے دل سے جو بھی بات ہم اس سے آگے شیئر کریں مجھے بتائیں کہ یہ پراؤلم ہے تاکہ میں اس وقت کوئی نہ ہوگی ازالہ کر سکوں میں نے اپنی مکمل کوشش کی ہے ان آرڈرز میں کہ آپ کے تمام لائنمن ورکنگ سٹارٹ جو ہے وہ ورکنگ ہو جائے وہ کام پہ آ جائیں وہ کام پہ آ جائیں گے تو لا محالہ جتنے بھی آپ کے ایل ام ہیں وہ حادثہ سے بچیں گے اور کام کرنے والے جو لائنمن ہیں مینٹنیس کے فیڈرز کے وہ بھی حادثہ سے انشاءاللہ بچیں گے باقی آپ کے جیسے بھی تین ایل ام ہیں یہ کام کر رہے ہیں لڑکے تو میں ایسی سب سے بھی ریکویسٹ کیے پہلے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے ان کی فرمیشن ان کو پول پر کام کے دوران بیلٹ گلوز کیپ سمیز تین پی کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایات دی جا رہی تھی